اسلام علیکم میں ہوں الانور پیوند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنری ہب دوستو آج جو انجیکشن آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے پینسٹریپ فور ہنڈرڈ پینسٹریپ فور ہنڈرڈ کون سی انجیکشن ہے کون سی کمپنیز کو تیار کرتی ہے کس کس کام کے لئے ہیں آج اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو پینسٹریپ فور ہنڈرڈ انجیکشن انٹرچیم والے جو کہ ہولینڈ کے کمپنی ہے یہ تیار کرتی ہے یہ امپورٹڈ انجیکشن ہے پاکستان میں یہ جو ہے نا امپورٹ ہو کے آتی ہے اکثر یہ ہمیں افغانستان کے بارڈر کے درو امپورٹ ہو کے آتی اس لئے ہمیں سستی پڑ جاتی ہے جبکہ بنجاب اور سندھ وغیرہ میں توڑی سی مہنگی ملتی ہے کے پکے اور بلوجستان میں یہ توڑی سی سستی ملتی ہے بات کرتے ہیں اس کے سالٹ کی اس میں جو سالٹ ڈالا گیا پہلے جو اس میں سالٹ ہے وہ ہے پروکین پینسلین جی دوسرا اس میں ہے بینزاتین پینسلین تیسرا جو ہے وہ ہے ڈائی ہیڈرو سٹرپٹومائسن سلفیٹ یہ تینوں ساٹھ ملکل کر کے پینسٹرپ بناتی ہے تو یہ بہت ہی بہترین انجیکشن ہے اس کا جو درائے کار ہے یہ انجیکشن گرام پازیٹیو اور گرام نگیٹیو بکٹیریا دونوں میں کام کرتا ہے جیسا کہ اگر آپ کے جانور کو ریسپیریٹری ٹریک میں مسئلہ ہے یعنی جانور کی سانس اکڑ رہی ہے سانس سے آواز آ رہی ہے سانس صحیح سے نہیں لے رہی ہے پول پول کر کے سانس لے رہی ہے یا سانس خر خر کے آواز آ رہی ہے تو یہ انجیکشن آپ کے لئے بہت ہی بہترین ریزل دے گا دوسرے نمبر پر جو اس کا استعمال ہے وہ ہے یوریجنٹل ٹریک میں یعنی جانور کا اگر پشاپ میں مسئلہ ہے پشاپ کی نالی میں سوجن ہے پشاپ رک رک کر کے آ رہا ہے پشاپ کرتے ہوئے جانور بہت ہی زیادہ بینڈ ہو جاتا ہے پشاپ کرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں بھی انجیکشن بہت ہی بہترین ہے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ ہے الیمنٹری ٹریک میں الیمنٹری ٹریک جس کو ہم لوگ عام الفاز میں موں زبان یا سیلیویٹری گلینڈز جو کہ تھوک بنانے والی گلینڈز ہوتے ہیں وہ جا کے رومنگ کی پیچ کو مینٹین رکھتے ہیں ان میں بھی یہ بہت ہی بہترین کام کرتا ہے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ سکن انفیکشن میں ہیں کردرا ہو گیا ہے یا بار بار چمڑا پٹ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ ہے سافٹ ایشو میں سافٹ ایشو کو ہم جو ہے نا عام الفاظ میں کیا کہتے ہیں جو کہ فیٹ ہے مسلز ہے یہ ہے بلڈ ویسلز ہے اسی طرح جو ہے نا لیگامنٹس ہے تو یہ سارے سافٹ ایشوز ہیں اگر ان میں ایک سی چیز میں مسئلہ ہے یعنی جانور کو رگو میں مسئلہ ہے یا اس کے فیٹ جو چربی اس میں ہے مسلز میں ہے لیگامنٹس میں ہے تو اس صورت میں بھی انجیکشن بہترین کام کرتا ہے اگلا جو اس کا استعمال ہے وہ ہے وائرل ڈیزیز میں وائرل ڈیزیز کیا ہوتی ہے اکثر وقت جیسے کہ ایف ایم ڈی وغیرہ ایچ ایس اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہے جو کہ وائرل ڈیزیز ہے تو اس کی سیکنڈری انفیکشن کیلئے بھی بہت ہی بہترین ہے یا وائرل ڈیزیز جیسے کہ ایف ایم ڈی ایچ ایس یعنی جو ہیمریجک سپٹی سیما ہوتا ہے ہم الفاظ میں ہم لوگ اس کو گل گوٹی کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس انجیکشن کا استعمال بہت ہی بہترین ہے کوئی بھی بیکٹریل بیماری ہو خاص کر کے کبھی کبھی جو ہیں جانوروں کو خاص کر چوٹے جانور جو بیٹ بکریہ ہوتی ہے ان کو انٹارو ٹیکسیمیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دست لگ جاتے ہیں جانور تکلیف محسوس کرتا ہے پیٹ میں تو انٹارو ٹیکسیمیا میں بھی اس کا ریزلٹ بہت بہترین ہے بہت ہی اچھا انجیکشن ہے مزید بھی اس انجیکشن کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹسپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ